بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہروں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیالیت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں اور قائم دائم میں رکھیں اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو نیکی کے رستے پر چلنے والے ہیں ان کو تو لازم ان کامیاب کریں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں چاروں کل شریف کا یہ عمل بہت نایاب ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اگر کسی بچے کے اوپر یہ کسی بڑے کے اوپر حاضرات کا طریقہ مطلب کے کیا ہے اپنی عمل کی ذکات دینے کے بعد اگر آپ نے حاضرات کی ہے تو انہی کو آپ بٹھا سکتے ہو اس بچے کو بغیر ذکات کی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ کیسے حاضرات کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی ذکات کا طریقہ بھی آپ کو میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بچے کو تاقید کریں کہ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں بلکل نہلا دلا کر وضو کروا کے پاک صاحب بچہ ہو عداب حاضرات کی ویڈیو پیش کی گئی ہیں جو تیس عداب ہم نے بتائے ہیں وہ عداب آپ غور سے سن لیں نوٹ کر لیں اپنے دماغ میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں آپ نے وہ ضرور سن کے عمل کرنا ہے عداب حاضرات تلسماتی عداب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ان کا کوئی مقصد ہے تو آپ نے ان کو ضرور اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل وہ ہیں جو جس کو بہت جلدی ضرورت ہو حاضرات کو حاضر کرنے کی تو وہ یہ عمل کریں گے تو معمول بچے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جس بچے یہ بڑے کے اوپر آپ حاضری کرنا چاہتے ہو اس کی تطیب یہ ہے کہ بچے کو آپ نے تاقید کرنی ہے کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں جو عمل کر رہا ہے ایک ایک مرتبہ چاروں کل شریف کو پڑھ کے بچے کے اوپر دم کریں بس اتنا ہی کام پہلے ذکات کے بغیر آپ نے یہ کرنا ہے انشاءاللہ فیل فو حاضرات کا نظر ہوگا ایک بزرگ سفید داڑی والے سبس امامہ پہنے ہوئے حاضر ہوں گے پہلے معمول یا بچے کی معرفت سے السلام علیکم کہیں جب سلام کا جواب مل جائیں تو پھر باقی سوالات پوچھیں ان جو موکلین کی جو بزرگوں کی حاضری ہے تو ان کے سوالوں کا صحیح جواب آپ کو انشاءاللہ وہ بزرگ عالم دیں گے اس حاضرات بزرگ موکلین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بغیر ذکات کسی بھی شرط کے بغیر کسی بھی پرحیز کے بغیر ایک دن میں جتنی مرضی مرتبہ آپ حاضرات موکلین کروا سکتے ہیں کسی طرح کا بھی کوئی بھی اس کے پر جو ہے عذر پبندی یا کوئی ایسا عمل مطلب کے نہیں کرنے کی ذکات دینے کی ہفتے مہینے لگانے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ عمل بہت پسند آیا ہوگا بہت بہت عمل ہے اس کی قدر جانیے گا مجھے بھی بہت پسند تھا کیونکہ میں تو اس حاضرات کے تو ماشاءاللہ کافی مطلب کے کرواتی رہتی ہوں ٹھیک ہے تو امید کرتی ہوں آپ بھی کروائیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ کو پسند آئے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کی ذکات ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے روزانہ چاروں کل کو ایک ہزار گیارہ مرتبہ پڑھو گے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اکیس دن تک آپ عمل کرو گے پرحیز آپ جمالی کرو گے طریقہ وہی ہے کمرہ بلکل پاک صاف ہو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو گندگی نہ ہو بلکل تحمل سے آرام سے بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اس کی ذکات ادا کرنی ہے جب آخری عمل کا دین رہ جائے گا اس دن پھر وہ بزرگ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اپنے سامنے یہ ظاہر کچھ دن آپ نے ایک تصور قائم کرنا ہے کہ آپ کے سامنے وہ بزرگ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ عمل کی جو مقدار ہے وہ بڑھتی جائے گی بلندی ہوتی جائے گی عمل میں مضبوطی آتی جائے گی عمل میں پختگی آتی جائے گی میری بات سنیں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نبے فیصد پہ جا کے تو واپس چھوڑ دیتے ہیں عمل کرنا کہتے ہیں کہ جی عمل کامیابی نہیں ہو رہا ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہمیں حالانکہ ان کے نصیب میں کامیابی ہوتی ہے نبے فیصد پہ جا کے تو دس فیصد جب ان کر اللہ کے بندو دس فیصد کوئی اہمیت رکھتا ہے آپ دس فیصد تو کرو لوگ تو اتنے دنی ریاست کر لیتے ہیں اتنے دنی کہیں نہ کہیں آپ بھی لوگوں کی غلطی ہو رہیتی ہیں یا تو آپ نے پرحیز ٹھیک نہیں کر رہے یا آپ عمل ٹھیک نہیں پڑھ رہے یا کوئی نہ کوئی زیر زبر کی غلطی آپ کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا غلط کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عمل کامیاب نہیں ہو رہا تو اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آپ کو اس لئے بتاتی جاتی ہوں کہ کم از کم آپ غلطی نہ کریں پرحیز جمالی جلانی کو غور سے ایک دفعہ سنیں ان کی ویڈیو غور سے سنیں عدابی حاضرات کو غور سے سنیں تلیس ماتی جو عمال ہیں ان کو بھی غور سے سنیں تاکہ کسی قسم کی غلطی باقی نہ رہے اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ یہ دنیا کا بہت بڑا چینل بن سکے تاکہ میری ماں و بہنوں و بیٹیوں کی جو لوگ تنگ کرتے تھے یا چاری پریشان ہوتی تھی تو گھروں سے باہر جا کر ایک تو اپنی بے پردہ کر ہوتی تھی اور عزتوں کو بھی ان کے مطلب کے قدر نہیں کوئی کرتا تھا ہر کسی کے پاس مسئلہ ان کا حل نہیں ہوتا تو لیکن وہ جاری جاتی تھی ٹھیک ہے غلط ملت لوگوں کے پاس عورتوں کے پاس اپنی مدد خود کریں میرا یہی بس ایک آپ کے ساتھ پر غام ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں ماں بے شک اپنی بیویوں تک کو بھی اس چیز سے روکیں خود محنت کریں خود عمل کریں کیسے نہیں کامیاب ہوتے اجازت دیں اپنا خیال لکھیں قدوان میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملت لوگوں کے پاس ملت لوگوں کے پاس